محبت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت شاک ہے آپ کو جس کا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے محبت پر بات کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے ظاہری بات ہے لیکن میں اس کو سر انجام دینا چاہتا ہوں یہ بتائیے آپ کے کالموں میں بھی محبت کے حوالے سے بڑا کچھ آتا رہا حقیقت پسند ہے آپ ظالم ایک کالمی گارن صفاق یہ بتائیں کہ محبت میں آپ کے نزدیک کیا مغالتیں ہیں جو ہمارے ہاں پائے دیں بڑے دلچسپ ویسے مغالتیں ہمیں مثلا ایک مغالتہ جو آشکوں کو یہ ہے کہ اگر ہماری محبت سچی ہے ایک دن محبوب جو ہے وہ لازمان ہمارے قدموں میں آ کر کر جائے گا یہ تو بڑا جانور بہتا ہی ہے ہوتا ہی ہے اکثر اوقات کہ وہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا وہ کسی دوسرے کے ساتھ موٹسیکل پر بیٹ کر آئیسکرین کھانے چلی جاتی ہے ہو سکتا ہے اس سے سچی محبت ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو مل بھی جائے اچھا اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اکثر جب وہ نہیں ملتی اور اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے پھر وہی آشکہ ذار بچارہ اس کی شادی میں کناتے لگا رہا ہوتا ہے اور اس کو پھر اس کے لڑکی کے والد کی وعد آتی ہے ٹونی بیٹے ذرا دھیان سے کہیں بہن کی شادی خراب نہ ہو جائے یہ آپ مجھ پہ ذاتی حملہ کر رہے ہیں تو ایک تو ہمیں مغالطہ یہ دور کر لنے چاہیے نہیں ایک سیکر ایک لڑکی ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کے مطابق زبردستی بھی کہیں شادی کر دی جاتی ہے وہ بچاری کسی کو پسند کرتی ہو اس میں اس کی پسند کا بچاری کا کیا کا ضرور ہو تو زبردستی بند گئی کسی کے ساتھ وہ ایک علاوہ موضوع ہے اگر کوئی زبردستی کسی کی شادی بچاری کی ہو جائے گی تو وہ ایک علاوہ موضوع ہے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر جینون محبت آ رہا لڑکے اور لڑکی میں تو ان کو شادی سے دنیا کی کوئی طاقت روگ نہیں سکتی اچھا جینون محبت کیا ہوتی ہے جینون محبت یہ کہ اصلا یہ نہیں کہ آپ کو دل سے محبت ہو جو کرش نہ ہو لسپ نہ ہو صرف ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں یہ جو سٹوریز فوک سٹوریز جو ہیں جن میں نہیں ہوئی نہیں ہوئی شادی جو فوک سٹوریز آتی ہیں ہمارے پاس ان میں شادی نہیں بھی ہوئی نہیں ان کا ملاب ہو گیا ملاب تو ان کا ہو گیا میں نے ایک اچھا شادی کا استعمال کر لیا اچھا اور کیا مغالطہ دوسرا مغالطہ اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی سے محبت کریں اور سچی محبت کے دعوے دار ہوں اس کے بعد جب وہ محبت ختم ہو اس کو ہم بریک اپ کہتے ہیں اس کے بعد دونوں کی زندگی ختم ہو جائے یہ ایک غلط فہمی ہے غمگین گانے مکیشتے گانے وہ تقریباً دو تین مہینے تک سنتے ہیں depend کرتا ہے کتنی محبت تھی دو تین مہینے یا چار مہینے چھے مہینے ظاہرہ کہ اب دنیا بھر کا روگ لگانے کا وقت یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی کا روگ لگا لیا ہے اور ہم نے تو کیا حقیقی محبت نہیں ملی اور اس نے چھوڑ دی ہمیں ہم ساری زندگی ایسے نہیں زندگی کوئی بھی یعنی کوئی اور مل جاتی ہے یا کوئی اور مل جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ دونوں ہی باتیں ہوگی لڑکی کو مل جائے یہ لڑکے کو مل جائے یہ ان لمحات کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے جب وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے بغیر جی نہیں سکیں گے دونوں نہ صرف جیتے ہیں بلکہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں برپور جیتے ہیں تیسرا مغالطہ جو عموماً زیادہ تر دعویٰ خواتین کی طرح سے سامنے آتا ہے تو محبت زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے یہ غلط ہے یہ آپ کوئی پتا ہے یہ غلط ہے اس میں تھوڑا کہہ کوئی بہت جانے وہ ہمارے ایک دوست کا شیغ ہے یہ برار ندیم ہے اک کو واری فرضتے نہیں نا عشق دوبارہ حوصہ دوبارہ یہ میرے خیال ہے واحد ان کا اچھا شیغ ہے ان کے اور بھی بڑے چیزیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی ہے اور اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے یہ ایجاد کس نے کیا کہ محبت ایک دفعی ہوئی یہ بس ان لوگوں نے ایجاد کیا جو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا دوسری مرتبہ ممت کرے ایک میں آپ کو اس کا کس نے ایجاد کیا ایجاد کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک امریکی سائیکالوجسٹ کہہ لے آپ اس کو اس نے تحقیق کی بلکہ اس کو اتنا نام ملا اپنے اس تحقیق کے نتیجے میں کہ ٹائم میکزین کے ٹائٹل پر اس کی تصویر شائع ہوئی اور اس نے ہزاروں خواتین کا انٹرویو کیا ایک طرح کا ریسرچ کی جس میں ہر شعبے سے خواتین تھی اور اس میں بڑے حیرت انگیز اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی جس کا میں نے آپ نے ذکر کیا کہ محبت ایک دفعہ نہیں ہوتی یہ خواتین نے کہا وہ دیکھیں نا بے وفا ہوتی ہیں میں کہا لے آپ سے کہتا ہوں مرد کو تو ایک دفعہ ہوتی ہے مرد ہو اسے یہ بھی آپ کا کہنا غلط ہے یہ میرا خیال ہے تین مغالطے ہیں محبت کے اور ان کے ساتھ بسے بعض اوقات آپ ان کے ساتھ جینے میں بھی مزا تھا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں جی محبت کی طرح جس طرح ہے نا محبت کا مزا اسی طرح بریک اپ کا بھی مزا ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہے جس میں مکیش شامل ہو گیا جس میں اکرم رائی کے گانے سنے گئے بہرحال اس کا ایک ٹیسٹ ہے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ محبت اب نہیں ہوگی محبت ہوگی اور ضرور ہوگی